السلام علیکم ملین ایرو میں ہوزاد چاہیوالا ملین ایرو آج میں آپ کو تین چیزیں اے آئی آٹیفیجل انٹیلیجنس کے متعلقہ سکھاؤں گا پہلی تین مثالیں آپ کو دوں گا کہ دم اے آئی ہے جو روز مرا ہم اے آئی اسعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اے آئی ہوتی ہے دوسری پوائنٹ پر میں آپ کو تین ایسی اے آئی اس کی مثال دوں گا جو ہمیں جن کی ضرورت ہے وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھنے میں اور آخر کار آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اے آئی میں کیسے گز سکتے ہو اے آئی کے پروگرام میں کیسے بن سکتے ہو اب اس ویڈیو کی ضرورت کیوں پڑھی کیوں میرے ملک میں کچھ عمر دراز کے بندے ہیں جن جو میں سمجھتا ہوں جن کو جب ان کا دور تھا تو انہوں نے ہمیں رٹے پر لگایا کچھ نہیں کیا اب ان کو چند لفظ آگئے ہیں سائبر سیکیورٹی بلاکچین اے آئی وغیرہ تو وہ یار بس ہر پلیٹ فرم پر کیونکہ ان کے پاس پلیٹ فرم ہے وہ یہ لفظ پھینکے جا رہے ہیں اور ان ریالیٹی بچوں کو بتانی رہی کہ یہ چیزیں ہیں کیا اس لئے میں نے اپنے پر تیکس کیا ہوا ہے کہ یار آپ کو سکھاؤں گا بلاکچین کیا ہوتی ہے اس کی زندہ مثالیں دوں گا آج اے آئی کی مثالیں دے رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ پہلی تین جو چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ یار جب آپ اپنا موبائل استعمال کرتے ہو برین نیو نہیں فرد پر آپ نے دو تین چار مہینے استعمال کر لیا آپ کچھ ٹائپ کرنے جاتے ہو تو اس میں اگلا لفظ وہ آپ کو اٹومیٹکلی بتا دیتا ہے میں اپنی ٹیم کا مثال دوں وہ ازاد لکھتے ہیں تو اگلا لفظ وہ خود کہہ دیتا ہے بھائی تو نہیں آپ نے لکھنا ہے نا حتیٰ کہ انگریزی کا لفظ بھائی نہیں ہے پھر اگر میں خود لکھنے جاؤں آئین لکھتا ہوں انشاءاللہ خود سجیست کر دیتا ہے انشاءاللہ تو نہیں آپ لکھ رہے اے آئی لکھوں آپ الحمدللہ تو نہیں لکھ رہے تو یہ سمارٹ لرننگ جو ہوڑی ہے پریڈکٹیو ٹیکسٹ یہ اے آئی کی مثال ہے سیلپ لرننگ ہے خود سیکھتی جاتی ہے اگر آپ رشن ہو اگر آپ عربی ہو جو بھی آپ لفظ لکھتے جاؤ گے وہ خود با خود سیکھتی جائے گی اور آپ کو سجیست کرتی جائے گی آپ کا یہ تو نہیں کہنا یعنی اگلا لفظ تھا پھر اگر ایک اور مثال دیکھیں تو آپ یوٹیوب دیکھنے جاتے ہو اگر فرض کریں یوٹیوب پہ آپ دو تین ہفتے گزارتے ہو تو پھر جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پہ سجیستڈ ویڈیوز جو آتے ہیں وہ تقریباً وہ ہی ہوتے ہیں اے آئی ان کی جو ہے یوٹیوب کی وہ ایک پروفائل سی بنا لیتی ہے کہ اس عمر کا اس کس کا بندہ جو یہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ یہ بھی دیکھنا پسند کرتا ہے کیوں اس کے پاس ہزاروں اور لوگوں کی ڈیٹا ہے سب کو ملاتا ہے اور سجیست کرے جاتا ہے اور یقیناً میرا جہاں تک تجربہ جاتا ہے یوٹیوب ساٹھ ستر فیصد ٹھیک ہی ہوتا ہے حتی کہ کچھ چینلز میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں لیکن ان کے ویڈیوز مجھے آ رہے ہیں کیونکہ اور لوگ جن کی میری جیسی طبیعت ہے میری جیسے دیکھنے کا وہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی یہ چیز اچھی لگے تیسری مثال ہے جی ایڈورٹائنگ نیٹورک ایڈورٹائنگ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ کوئی گاری ڈونڈ رہے ہو کوئی پرڈک ڈونڈ رہے ہو کوئی کپڑا دیکھ رہے ہو تو جب آپ دوسری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ وہاں بھی لکھا ہوتا ہے یہ پرڈکٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو پسند ہے اس قسم کا پرڈکٹ آپ کو پسند ہے یہ کپڑے یاد مجھے آپ دیکھ رہے تھے اس پر سیل لگ گئی ہے وہ پوری کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کے پیچھے لگا رہا تھا بچوں کے کھلونے چاہیے ہیں جیسے ہی آپ اس میں باتیں کہا رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کھولتے ہیں جو بھی کھولتے ہیں تو آپ کو بچوں کے کھلونوں کے اشتہار آتے ہیں یہ اے آئی میں شمار ہوتے ہیں تھوڑی حد تک یہ ڈم ہے تھوڑی حد تک یہ سمارٹ ہے لیکن یہ وہ اے آئی ہے جس کا آپ کے ساتھ روز واسطہ پڑتا ہے اب وہ اے آئی جو ہمیں پاکستان میں چاہیے ٹرافک لائٹس یوکے میں ٹرافک لائٹس سمارٹ ہوتی گئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہی ٹائم نہیں مجھے دینا تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ ہی دینے کیوں شاید صبح اس طرف والی ٹرافک شہر کو جا رہی ہے زیادہ یہاں سے سو گاریاں آ رہی ہیں شہر کے باہر جا رہی ہیں یہاں سے پندرہ جا رہی ہیں تو ٹائم کو بدل ردو بدل کرتا جائے گا جیسے وہ سیکھتا جاتا ہے کہ صبح کے وقت نو کے دس یا آٹھ یا دس کے درمیان ٹرافک اس طرف زیادہ ہوتی ہے اس کو چالی سیکنڈ دینے اس کو پندرہ سیکنڈ دینے سیم ٹھنگ گوز فور ویکنڈ چھوٹیاں وغیارہ وہ سیکھتی سیکھتی اتنی بہترین ہو جاتی ہے امرجنسی کیا کہتے ہیں جو ویکلز ہوتی ہیں یعنی پائر انجن بولو بولو اس والی گاریاں بولو یا ایمبلنس سے بولو اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ آریاں ان کے لیے راستہ بنانا ہے سمارٹ ٹرافک لائٹ پھر پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ کامیاب نوجوان کی کامپین چلی میں نے خود اس کو کور کیا تھا وہ لونز دے رہے لیکن اس میں میں نے ایک پرابلم دیکھی اسلامی بنکس دن میں آپ کو فارغ کر دیتے ہیں لیکن نون اسلامی بنکس جو ہیں چودہ 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 مینے لے رہے ہیں آپ کا بات اگر ہمیں اس کو شورٹ کرنا ہے تو ہمیں کینیا جیسی ایک سوفٹوئر بنانی پڑی گی کینیا میں ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے مشاوی اور انہوں نے ایک سوفٹوئر بنائی ہے جو پرڈکٹ کر لیتی ہے کہ فلان علاقے کا بندہ فلان علاقے کا بندہ زیادہ ایک دوسرے سے ڈیفالٹنگ کرتا ہے یعنی کہ کرزہ دینے میں دیر کرتا ہے تاہیر کرتا ہے تو اگر اس طرح کی اگر ایک سوفٹوئر ہم بنا لیتے ہیں جو ہماری اپلیکیشن کو جانکے کہ یار اس کا بزنس پلین یہ ہے اس کی عمر یہ ہے اس کا جنڈر یہ ہے اس کا فلان علاقے سے آتا ہے اور وہ ساری پرڈکشن ڈال کے مارکٹ میں ہمارے پاس ہے یہ وقت دیتے ہیں لرننگا تو کیا ہوگا یہ بجائی کہ 14 دن انتصار کریں کہ 14 منٹ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا 14 منٹ ہمیں چودہ سیکنڈ ویٹ کرنا پڑے گا جیسے اپلیکیشن ڈالیں گے 14 سیکنڈ ڈالیں گے اسی فیصد لوگ ہم ایسے پوگت سکتے ہیں اسی فیصد لوگوں سے ہم نبر سکتے ہیں جو بیس پرسنٹ لوگ ہیں جو اے آئی کے تیار یہ زیادہ complicated case ہے کوئی انسان دیکھ لے تو پھر ظاہر ہے کم وقت لگے گا ہمیں پھر منویل اس کو adjustment کرنی پڑے گی بہتی پرسنٹ جب یہ اپلیکیشن گزر جائیں گی that means 80% ہمارے جو بچے ان تک فٹا فٹ رسائی ہو جائے گی ایک بیسنس کا پائیں گے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے آخری چیز پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے that would be disaster prediction والی AI اگلا زلزلہ کہاں آ رہے ہیں کس شدت سے آ رہے ہیں اگلا طوفان کس جگہ سے آ رہے ہیں فلڈنگ کتنی ہوگی بارش کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے جو disaster relief والی ریسورس ہیں ہم ایک جگہ بیج سکتے ہیں اگلا پہ برف زیادہ ہوگی وہاں پہ پہلے بیج رہتے ہیں کیونکہ ہم ویسے غریب ہیں this would really help us اب آپ کو یہ اتنا یہ complicated ہوگا نا جی میں یہاں آج سنڈے کو یہ ویڈیو ریکورڈ کر رہا ہوں منڈے کو یہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تھرزلے کو 50% چانس ہے بارش ہونے کی ٹھیک ہے ہم لوگ کے پاس یہ technology 20 سال سے ہے weather predict کرنے والی ہمارے پاس تو نہیں ہے گھروں کے پاس ہے گھروں نے یہ سیٹلائز سے رہا ہوئے ہیں لیکن کمز کم ہم استعمال کر رہے ہیں ہر بندے کے فون پہ یہ ایپ بیٹھ ہوئی ہے آدے سے زیادہ پاکستان سمارٹ فون پہ ہے آدے سے زیادہ پاکستان کے پاس یہ سہولت موجود ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ تھرزلے تک ہم سارا باہر کام کرنا ہے if you're in the construction business اور تھرزلے والے دن کیونکہ 50% چانس ہے کہ بارش ہونے ہیں ہم اندر والے پلسکنگ کر لیں گے اندر والے کام کر لیں گے that's the benefit کیوں وہ جو ٹھیک دار ہے وہ اپنے ریسورسز سہی جگہ پہ پہ پچھا سکتا ہے اسی لئے ہمیں یہ بھی software چاہیے اب یہ ہوگی تین وہ جو پاکستان کو چاہیے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ AI programmers کیسے بات سکتے ہیں بھائی لازم نے کیا سمار کیا programming traffic lights hardware programming youtube کیا تھا web-based programming predictive text کیا تھا app کی programming javascript وغیرہ آپ پروگرامر بانے پروگرامر آپ ساٹھ دن کے اندر بہت معمولی سے یعنی بہت معمولی سے نہیں جونیئر پروگرامر بن سکتے ہیں بہت معمولی سے تو یار ایک دن میں بن سکتے ہیں ہیشتمل سیکھ لی تو فرنٹ اینڈ سوری آجے گی وہ نہیں یہ بات ان آرڈر تو بکم اتنا کہ آپ کو کوئی جونیئر کوئی چانس بھی دے تو ساٹھ دن آپ کے لگ جائیں گے ساٹھ پینڈ دن دیپینڈنگ ہونے آپ کی حمد آپ کتنی جلدی سے سیکھتے ہو طریقے کی ہیں یوٹیوب پہ جاؤ یوٹیوب پہ لکھو اپنا کیا کہتے ہیں how to become a programmer یا basic programming یا programming for beginners یہ تین چار کیورڈ لکھو کہ آپ کو ڈیرنوں سے ٹوٹوریل مل جائیں گے فری کوڈ کیمپ ڈوٹورگ کو میں ہمیشہ پوش کرتا ہوں بیوٹیفل اس کی ٹوٹوریل ایک طرف آپ ٹائپ کرتے دوسری طرف آپ کو ریزولٹ مل جاتا ہے کوئی programmer اپنے علاقے میں ڈونڈ لو جس کو رات کو آپ ٹویشن لگا لو ٹویشن لگاتے ہیں رٹے کھائے کیونی لگا سکتے ہیں قرآن کام لگاتے ہیں جس ڈھوڈ پھر اپنے علاقے میں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو اسکیل کا لگا سکتے ہو آپ وہ کھا کرو اپنا کوئی اپنے علاقے میں اینسٹیٹوٹ جو میرپور میں رہتے ہوں تو میرا انسٹیٹوٹوٹ ہے دو لاکھ کی کورس ہے پچھتر دن کی کا اس کا دوریشن ہے لیکن رائد ناو ساتھ ہزار کا چل رہا ہے ڈسکاونٹ چل رہا ہے اب میں نورملی اپنی پلگ ان نہیں کرتا اس موقع پر کروں گا ہمیں ضرور ہے کہ میں اپنے انسٹیٹوٹ بزنس کے لیے نہیں چلا رہا مجبور ہی ہے میری میں بڑے اور بزنس چلا سکتا ہوں زیادہ اسے پروفٹبل چلا سکتا لیکن میں اس کو چلا رہا ہوں تاکہ کسی کو شرم آئے کہ یہ چیزیں ہمارے پر میں ہونی چاہیے سو میں اپنا پلگ ان ضرور کروں گا ہم آن نائن بھی سکاتے ہیں ہم فیزیکلی بھی سکاتے ہیں مجھے یہ پتا کہ اگلے مہینے کی کورس ہیں فل ہیں بات میں آپ کی اپنی حمد ساٹھ ہزار اسے کورس ایک سمیسٹر بھی نہیں بنتا یونیورسٹی کا لیکن ڈائیو میں آپ کچھ نہ کچھ بن جاتے ہو جونیور پرگرامر بن جاتے ہوں بڈ آپ کو میں نے اور مفت کے بھی سلوشنز دیئے ہیں میرا کام تھا آپ کو راستہ دکھانا آپ کو آگاہ کرنا کال آپ کو خود نہیں لگا پائے گا آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ اے آئی کیا ہوتی ہے یار یہ ہمارا جو ملک ہے وہ بچوں میں مبنی ہیں ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں دس سال میں ہم دھرڈ ورڈ سے پرس ورڈ کنٹلی بن سکتے ہیں لوگ ترستے رہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے تایابو کے گاؤں ان اٹلی 45 سال کے بعد بچہ بیدا ہوا تھا وہاں پہ ایسے ریڈ جا رہی ہے ہمارے الحمدللہ 2% ہے بہترین زندہ باد ہے ہر سال ہمارے 2% بادی بڑھتی ہے very proud of it دس سال بعد ہم 275 پہ ہوں گے انشاءالبہ ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ لوگ یوں گے یوں گے یوں گے تو اپنی تقدیر بدلو بائی لرنگ پروگرامنگ پاکستان تندہ باد اپنے حرکیہ اسلام علیکم